السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں شیف ابراہیم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوشاندید کہتا ہوں پیزا کے ویڈیوز ہم نے آپ کو پہلے کچھ بنا کے دکھائی ہے آج ہم بنانے جا رہے ہیں پیزا رو انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیوز میں آپ کو پیزا سوس کے بارے میں بتائیں گے جسے کہتے ہیں تم کو سین ہے ٹومیٹو سوس تو چلیں جی پروسے شروع چلیں جی اب شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک کلو پیزا فلور کے لیے پندرہ سے سولہ گرام ایسٹ لیں گے اس کے بعد ہم لیں گے سولٹ سولٹ ہوگا ہمارا ٹوئنٹی گرام ابھی سولٹ ٹوئنٹی گرام ہوگا ابھی ہم ویڈ کریں گے شگر کا شگر ہمیں چاہیے ہوگا فٹین ٹو سکسٹین گرام اور اس کے بعد پانی پانی ہمیں چاہیے ہوگا فائف ہنڈڈ فورٹی گرام اور آپ اس کو گرامیش میں ویڈ کریں فائف ہنڈڈ فورٹی گرام تو اس میں ہم ڈالیں گے ایسٹ لیں ایک کلو پیزا فلور میں ہمیں اوئل چاہیے ہوگا فیوٹی گرام تو ہم نے دارے اس کو پانی میں اس کیلئے ڈالا ہے کیونکہ ہمیں یہی مکس کر کے رکھنا ہے ابھی ہمیں پانی ایسٹ اور اوئل کو مکس کر کے رکھیں گے کسی موم پلیس پہ پانچ سے آٹھ منٹ تک تاکہ اس کے جو ایسٹ ہے وہ اٹھ جائے یہ دیکھیں ہمیں ایسٹ بیس کے اندر ڈال دیا ہم مکس کر رہے ہیں آپ نے بھی اسی طرح مکس کرنا ہے اچھی طرح کیسے اور اس کا کلو ریس آئے گا جب اس کا کلو ریس آئے گا تو آپ نے اس کو کسی موم پلیس میں یعنی رون ٹیمپلیچر پہ آٹھ سے پانچ منٹ رکھنا ہے یعنی پانچ سے آٹھ منٹ ابھی ہم یہ والی پیزا فلور اسمان کر رہے ہیں ابھی ہم اس میں آگے کا پروسس کریں گے ہم جو پیزا فلور بنانے جا رہے ہیں یہ ایک مکچر میں بنائیں گے اگر آپ کے پاس مشین کی صورت نہیں ہے تو آپ ہاتھ سے یہ بنا سکتے ہیں ہم نے اس میں ڈال دیا سولٹ شوگر جو ہم نے پہلے سے ویٹ کر کے رکھا تھا ابھی ہم ایک یوز کریں گے اس میں ایک ڈالیں گے اور ابھی ہم جو مکچر تھا دیکھیں اس کا ایسٹ بھییا ہے ابھی ہم اس کو ڈالیں گے فلور میں بھی اس کریں گے اگر آپ ہاتھ سے بنا لیں تو تھوڑا تھوڑا پانی کر کے ڈالیں گا کیونکہ ہم مکچر سے بنا رہے ہیں اس لئے ہم پورا پانی ایک ساتھ ڈال رہے ہیں ابھی ہم نے اس کو مشین میں اس کو اون کر دیا ہے اور ہم نے شروع میں اس کی جو سپیڈ ہے وہ لو رکھی ہے جیسے ہی دو تین منٹ ہو جائیں گے لو سپیڈ کے اس کے بعد آپ نے اس کو میڈیم سپیڈ پر رکھنا ہے اور اس کا ٹائمنگ ہوگا مشین میں پنانے کا آپ کو آٹھ منٹ کے اندر لو تیار ملے گا اب یہ دیکھیں تقریبا تیار ہونے والا ہے ابھی ہم اس کو چیک کریں گے تھوڑی تیر بعد ہم اس کو چیک کرنے لگے یہ تیار تو لگ رہا ہے لیکن ہم بھی اس کو چیک کریں گے یہ دیکھیں پیزا جب ہم کینچ رہے ہیں یہ ٹوٹ رہا ہے اس کا مطلب یہ پیزا دو تیار نہیں ہے اب یہ تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو مشین سے باہر نکال چکے ہیں اب اس کو ایک اچھا شیف ملا کے راؤن شیف ملا کے ہم نے اس کو ریپ کر کے اچھے سے کسی بول میں ایکسی پیش میں رکھنا ہے بول میں بٹن لگانا من بھولیے گا دوبارہ ہوں کے اب یہ تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو ریپ کر کے کسی وارم پلیس پہ اس کو رکھیں گے ون آور یعنی ایک گھنٹہ ایک گھنٹے بعد یہ تیار ہوگا اٹھ جائے گا یعنی یہ اب یہ دیکھیں ایک گھنٹہ ہو گیا ہم نے اس کو نکال دیا یہ دیکھیں کتنا سوفٹ ہو گیا یہ ابھی ہم اس کے پوشنز بنائیں گے پیزرڈ ہو کے ایک پوشن جو ہوگا وہ 250 گرامز کا ہوگا آپ آگے آگے دیکھتی جائے گا 250 گرامز کا آپ نے بھی بنانا ہے ایک پوشن یعنی ایک پیزے کا 250 گرامز ہو گیا اس کا تقریبا یہ دیکھیں ابھی ہم اس کو بنائیں گے ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب اور بل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولئے گا آگے ہم مزید مزدار اور سائکدار چیزیں بنانا آپ کو سکھائیں گے آپ دیکھئے گا ہم آپ سے کیسے گھوماتے ہیں آپ نے ایسا کرنا ہے اور آپ کو یہ پروسس مشکل لگے تو ہم ایک اور طریقہ بتائیں گے آپ کا پیزے پوشن جتنا ہی گھول ہوگا اتنا ہی آپ کا پیزے اچھا دیکھے گا آپ کا پیزے کا پوشن ابھی آپ ایک اور طریقہ دیکھیں جس سے پیزے کا پوشن بنا کر رکھنا یعنی پیزے کے لئے پیڑا بنا کر رکھنا پیزے کا پیڑا جتنا اچھا ہوگا پیزے اتنا ہی اچھا بنے گا اب پوشنز بنا کے تیار ہیں ابھی ہم اس پر ایک ٹریے میں رکھیں گے ٹریے میں سب سے پہلے ہم لوگ مچھے اوئل لگا دیں گے اوئل لگا دیا ہے ابھی ہم اس میں رکھیں گے اس میں رکھنے کے بعد اس میں رکھنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے کور کریں گے اچھے سے کور کرنے کے بعد ہم اس کو چلر میں رکھیں گے چلر میں رکھنے کے بعد یہ بیزا بنانے کے لئے دوپ تیار ہوگا اب دیکھیں ایک کلو پیزا فلوٹ سے چھے عدد پیزا پوشنز تیار ہیں ابھی ہم نے اس کو کور کیا ابھی ہم اس کو رکھیں گے چلار کے اندر ایک گھنٹے کے لیے ابھی ہم نے رکھ دیا ہے ایک گھنٹے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے کیسے دکھیں گے دو تیارے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب اور بل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا